حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آقا کریم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا حضور فہاں میں آ جاؤ اور ایسے ہی لیٹے رہے اور پنڈلی پر جو کپڑا تھا کو آگے نہیں کیا ہے اسی طرح ہٹا کا ہٹا رہا وہ آئے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے سب مستازنہ عمر پھر حضرت عمر آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی آکے بیٹھ کے حضور نے جازت دے دی حضور علیہ السلام نے کوئی اپنے کپڑے کو جنبش نہیں دی اور پنڈلی کو ڈھامپا نہیں ہے چونکہ سترے عورت جو ہے وہ گٹنے سے شروع ہوتا ہے پنڈلی عموماً گھر میں بندہ برہنا بھی رکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا دونوں آکے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وَسَوَّا سِعَبَهُ حضور نے جلدی جلدی اپنی پنڈلی پر کپڑا کر لیا وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے گفتگو ختم ہوئی سارے چلے گئے میں نے عرض کی حضور حضرت ابو بکر آئے آپ ایسے ہی جلوہ فراز رہے پنڈلی پر کوئی کپڑا نہیں کیا حضرت عمر آئے آپ ایسے گفتگو کرتے رہے پنڈلی پر کپڑا نہیں کیا لیکن عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے پنڈلی پر کپڑا ہول لیا فرمایا عائشہ میں اس سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی بات کرتے ہیں چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو انتہائی کٹھن زندگی گزاری ہے خلافت کا زمانہ اور بعد میں انہیں ظلمن شہید کیا گیا تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے فَمَرَّ رَجُلُن مُقَنَّعُن فِي صَوْبِن ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا اڑا ہوا تھا فَقَالَ حَاظَ يَوْمَعِذٍ عَلَى الْحُدَى حضور نے کہا اس دن جب فتنیں آئیں گے یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا یہ بندہ حق پہ ہوگا یہ بندہ سچائی پہ ہوگا جس شخص نے کپڑا اڑا ہوا تھا اس شخص کے بارے میں حضور نے فمائے بات چلنی تھی فتنوں کی اچانک یہ کپڑا اڑے ہوئے کو شخص گزرا تو حضور نے فمائے یہ اس دن حق پہ ہوگا کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں جو ہے وہ شخص کی طرف بڑھا فَقُمْتُوْئِلَئِهِ میں اٹھا اور میں کہا دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے فائضہ ہوا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عظیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو کہتے ہیں کہ گو یقین تو تھا لیکن پھر بھی میں نے قَالَ فَاَقْبَلْتُوْ عَلَيْهِ بِوَجْهِ تو میں نے ان کا چیرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کیا کپڑا اڑے جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ کپڑا سائٹ پہ گھر کے چیرہ حضور کی طرف کیا فَقُلْتُوْ حَازَ میں نے کہا حضور یہ قَالَ نَام کہا ہاں یہی کہ جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق پہ ہوگا اللہ اکبر یہ حضور نے گارنٹی دیئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا فَقَالَ يُقْتَلُ حَازَ فِيْهَا مَظْلُومًا لِعُثْمَان حضور نے فرمایا کہ جب فتنیں بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلماً قتل کر دیے جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوہ ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت امام حسین پر تین دن پانی بند ہوا حضرت عثمان غنی پر چالیس دن پانی بند رہا چالیس دن پانی ان کے اوپر بند رہا اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے وہ شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون اس آیت پر گرا فَاسَ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ قرآن مجید کی پہلے پارے کہ یہ آخر میں آیت ہے ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلمن